اسلام علیکم ناظرین میرا نام زشان رسا اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین ماریا قتل کیس میں اہم جو انکشافات ہیں وہ سامنے آئے ہیں اور اس کیس میں بڑی پیشرفت سامنے آئی ہے آج کیس ویلوگ میں تمام طرح تفصیلات ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سارے کیس سے ایک تو مکمل کہانی آپ کے سامنے رکھی جائے گی کیونکہ دیکھیں افتدائی طور پر جو ایک ویڈیو سامنے آئی اور ویڈیو میں دیکھا گیا کہ بھائی جو ہے وہ اپنی سگی بہن کو قتل کر رہا ہے موہ پر تکیہ رکھ کر اور ساتھ جو ہے وہاں جو یہ سوشل ویڈیا پر ویڈیو وائرل ہوئی اس میں باپ بھی موجود ہے اور اس میں ایک خاتون کو دیکھا گیا اس خاتون کا کیا کردار ہے وہ خاتون کون ہے اور جو یہ شخص ویڈیو بنا رہا تھا اس کا اس کیس میں کیا کردار ہے کیونکہ اہم انکشافات سامنے آ چکے ہیں یہ جو دو ملزم تھے کیونکہ پولیس نے افتدائی طور پر یہ دو جو ملزم تھے باپ اور بیٹا یعنی عبدالستار باپ ہے اور جو بیٹا ہے وہ فیصل ہے ان دونوں کو گرفتار کر لیا تھا جس کے بعد یہ دو جو باقی ملزمان تھے ان کی گرفتاری ابھی رہتی تھی جو کہ وہ بھی گرفتاری عمل میں لائی جا چکی ہے شہباز جو یہ شخص ویڈیو بنا رہا تھا اور اس کی جو بیوی ہے اس کی اہلیہ ہے اس کا نام سمیرہ ہے انہیں بھی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے تو یہ اہم تفصیلات میں آپ کے سامنے آج کے اس ویلوک میں رکھوں گا اور آغاز میں آپ سے گزارش ہے کہ چلنگ کو سبسکرائب کریں تو ناظر میری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی اہم واقعہ ہو کیونکہ ابتدائی طور پر کچھ تفصیلات ابھی آنی باقی ہوتی ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پولیس نے اپنا ایک کام کرنا ہے ورک کرنا ہے انویسٹیگیٹ کرنا ہے ہر انگل سے انویسٹیگیشن کرنی ہیں اور اب وہ تمام انویسٹیگیشنز جو ہیں وہ کافی حد تک مکمل کر لی جا چکی ہیں کچھ رہتی ہیں کیونکہ ابھی اس میں میڈیکل جو ریپورٹ ابتدائی طور پر آئی ہے اس میں تو یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ یہ جو مقتولہ ہے اسے پہلے سب سے پہلے تشدد کیا گیا یعنی پہلے گلہ نہیں تبایا گیا بلکہ پہلے تشدد کیا گیا ہو سکتا ہے کہ تشدد سے اس کی موت ہو چکی ہو اور بعد میں اگر اس کی کوئی ساسیں باقی تھیں تو ان صفات ملزم نے جس کا نام فیصل ہے اس نے موہ پر تکیہ رکھ کر جو ہے گلہ دبا کر کیونکہ جو میڈیکل ریپورٹ آئی ہے اس کے مطابق جسم پر جو تشدد کے نشانات ہیں وہ بھی واضح ہے اور اس کے ساتھ جو گلے کی ہڈیاں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ گلہ دبا کر بھی قتل کیا گیا ہے کاز آف ڈیتھ گلہ دبانے سے ہوئی ابھی ہاں اب جو اہم الزام ہے وہ سمیرہ نے لگایا جو کہ مقتولہ کی بھا بھی تھی یہ کیا کہتی ہے اور ابھی کیونکہ جو دو روزہ مزید جو ریمانڈ ہے جسمانی وہ لیا گیا ہے ملزمان کا اب اس میں اہم پہلو ہے کہ کیا کیونکہ یہ جو اس وقت وائرل ہے یہ معاملہ کہ اس خاتون مقتولہ کا ریپ کیا گیا یعنی اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس کے لیے الگ سے جو ڈی این اے اور سیمپلز جو ہیں وہ لیا جا چکے ہیں مزید لیا جا رہے ہیں اور اس کی فائنلی جو ریپورٹ ہوگی اس میں انکشاف ہوگا پتا چلے گا کہ کون کون مقتولہ کے ساتھ زیادتی کرتا تھا کیونکہ سمیرہ نے بڑے سنگین نویت کے ارزام آیت کیے ہیں اور یہ ارزامات جو آیت کیے گئے ہیں وہ کہے گئے ہیں سمیرہ جو کہ بھابی ہے مقتولہ کی اور سمیرہ یہ کہتی ہے کہ جی مجھے ایک روز قبل مقتولہ ماریا نے بتایا تھا کہ میرا جو والد اور میرا بھائی زیادتی کرتا ہے لیکن اب جو دو ملزمان یعنی عبدالسطار اور فیصل باپ بیٹا نے ارزام آیت کیا کہ یہ جو زیادتی کرتا تھا وہ کرتا تھا شہباز یعنی جو ویڈیو بنانے والا ملزم ہے وہ ہے شہباز جو اس جگہ موجود تھا جو کہ ویڈیو بنا رہا تھا شہباز یہ کہتا ہے وہ اپنی یہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے جی کہ میں نے ویڈیو وہاں پر بنائی اور میں نے چھپ کے میں نے یہ ویڈیو بنائی میں اس کو نہیں بچا سکتا تھا میں نے ویڈیو اس لیے بنائی تاکہ یہ میں دنیا کو بتا سکوں کہ یہ واقعہ اس طرح ہوا اب سوال یہ ہے کیونکہ اپتدائی طور پر تفتیش ہو رہی ہے اس میں بہت سے انکشافات آرے ابھی باقی ہیں جو ابھی تک تفصیلہ آئی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ڈیٹیل صاحب کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں شہباز نے ویڈیو کیوں منائی یہ بہت اہم ہے کہ وہ ویڈیو وہاں پر موقع پر موجود تھا ویڈیو بنا رہا تھا سمیرہ نے یہ کہا ہے اس کی جو اہلیہ ہے اس نے یہ کہا ہے کہ میرا جو شہر تھا وہ ڈر چکا تھا کیونکہ میرے سسر اور میرے دیور نے کہا کہ اگر تم لوگ کچھ کو پکار کرو گے یا کسی کو بتاؤ گے تو ہم تمہیں مار دیں گے اس لیے وہ ویڈیو چھپکے بنا رہا تھا اور اپنی بہن کو فون کر رہا تھا فون کا بانہ بنا کر وہ ویڈیو بنا رہا تھا اچھا اس میں ایک چیز یہ بھی آئی ہے کیونکہ دیکھیں میرا کام ہے ایک جرنلس کا کام ہے تمام تفصیلات دونوں اس میں دو سٹوریز سامنے آئی ہیں یہ دونوں سٹوریز آپ کے ساتھ رکھنی ہے آپ کے سامنے رکھنی ہے اس کے بعد دیکھیں گے کہ آگے کیا چل کر اس کیس میں مزید پیشرف کیا آتی کیونکہ وزیراعلا پنجام مریم نواز جو ہے انہوں نے اس کیس کو ہائی پروفائل کیس جو ہے وہ ڈگلیئر کر دیا ہے اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ ماریا کے ساتھ زیادتی کس نے کی کون کون زیادتی میں انوالف تھا کون کون زیادتی کرتا تھا کیونکہ سمیرہ یہ ارزام آئیت کرتی ہے کہ مجھے تفصیلات ساری بتا دی تھی ماریا نے اور اس کے بعد جو شہباز ہے جو گرفتار ہے اس وقت شہباز یہ کہتا ہے کہ میں صبح یہ سارا معاملہ برادری کے یعنی اپنے خاندار کے سامنے رکھوں گا اور تم لوگوں کو بے نکاب کروں گا اب اس میں یہ ہوا کہ پولیس کو اطلاع ملی پولیس نے جو ہے وہ اس واقعے کے دس روزباز کیونکہ یہ جو واقعہ ہے وہ سترہ سے اٹھارہ مارچ کی درمیانی شب میں یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا جس کے بعد جب یہ مردر ہوتا ہے یہ قتل ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ جنازے کا اعلان کیا جاتا ہے ملزمان کی جانب سے باپ اور بیٹے کی جانب سے یعنی بھائی جس نے قتل کیا ہے اس کی جانب سے کہ جی مقتولہ جو ماریا ہے اسے حیزہ ہوا فود پوائزنگ ہوئی اور وہ جو اسے تبعی موت جو ہے وہ آئی ہے اور اس کی تدفین انہوں نے کر دی جس کے بعد پھر دس روز بعد یہ کیس سامنے آیا اور پولیس نے جو ہے فوری طور پر اس پر انویسٹگیشن کی تحقیقات کی قبر کشائی کی گئی اور پھر پوست مارٹم ہوا اور ابھی جو ابتدائی طور پر جو تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ جیسے کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ابھی مزید کیونکہ جو ٹی اے نے لے گئے ہیں مزید جو سیمپلز لے گئے ہیں جو زیادتی والا معاملہ ہے یہ بہت اہم معاملہ ہے کہ زیادتی دیکھیں معاملہ تو دیکھیں مرڈر تو مرڈر ہے تین سو دو تو کنفرم ہے اور ابھی جو ملزم عبدالسطار ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ملزم فیصل نے جو قتل کیا ہے وہ غیرت کے نام پر کیا ہے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ آخر میں چل کے میں کچھ تفصیل آپ سے شیر کروں گا کہ یہ جو جو غیرت کی بات کی جاری ہے کہ قتل قتل ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ماں باپ کا کام جو والدین کا کام ہے وہ بچوں کی تربیت کرنا ہے بچوں کی پرورش کرنا ہے ہاں آپ کو بچوں کو صحیح اور غلط کا فیصلہ بچوں کے اپنے ہاتھ میں ہے اور دوسری بات یہ کہ آپ بچوں کو رہنمائی بچوں کی کر سکتے ہیں لیکن بچوں کہ آپ حاکم نہیں ہے کہ آپ جو کہیں وہ بچے کریں اور اگر وہ بچے اس طرح سے آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے تو پھر آپ کو کسی بھی والدین کو بھائیوں کو بچوں کی یعنی بچی ہے یا بچہ ہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے اس کو قتل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے قانون اس بات کی بالکل اجازت نہیں دیتا ہے اور جو لوگ اپنے اولاد کو اپنی پراپرٹی سمجھتے ہیں تو ان جیسے لوگوں کے لیے یہ جو کیس ہے نا یہ بڑا رفائل کیس نگلیئر ہو چکا ہے یہ جو ہے وہ جو صفاق قاتل ہیں انہیں انتہائی عبرتناک جو ہے وہ سزا دی جائے گی ان کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا اور ابھی اس کیس میں کیونکہ یہ جو باقی دو ملزم تو پہلے گرفتار کر لیے گئے تھے ابتدائی طور پر پولیس نے جو ہے وہ گرفتار کیے تھے جس کے بعد یہ دو ملزم جو کیونکہ اس جگہ پہ جو موجود تھے وہ چار افراد تھے جو کہ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے ایک تو شخص ہے جو شاہباز جو ویڈیو بنا رہا ہے دوسرا اس کی اہلیہ سمیرہ تیسرا فیصل جو جس نے غلط شہرے پہ تکیا رکھ کے جس نے قتل کیا جس نے غلط ابایا اور والد جو تھا اس نے رسیوں سے اس کو چار پائی سے مقتولہ کو بانا ہوا تھا یہ اس جگہ چار افراد موجود ہیں سمیرہ نے کہا جی کہ دو نابارو ملزمان بھی وہاں پر موجود تھے آئے جن کے ہاتھ میں اسلام موجود تھا جبکہ ویڈیو میں کوئی ایسا ملزم جو ہے وہ نہیں دیکھا گیا ہے یہ کوئی اس کے پاس خود سے سٹوری ہے وہ سامنے اپنے پاس سے بنا رہی ہے اس میں تو دیکھیں ابھی گرفتار ہو چکے پولیس جو ہے وہ ان سے اگلوا لے گی پولیس جو ہے وہ انویسٹیگیشن کر رہی ہے اور یہاں پر میں پولیس کو دعا دیتا ہوں کہ پولیس نے بروقت جو ہے وہ فوری طور پر کاروائی کرتے ہوئے انویسٹیگیشن جو ہے وہ کی اور تمام جو ملزمان ہیں انہیں گرفتار کر لیا ہے مزید اب انکشافات سامنے آئیں گے کیونکہ یہ بہت سخت قسم کا الزام ہے کہ یہ تمام جو افراد تھے بھائی اور باپ یہ مل کر اسے زیادتی کا نشانہ بناتے تھے دوسرا یہ ہے تصویر کا دوسرا رخ جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے غیرت کے نام پہ قتل کیا ہے دونوں صورتوں میں ان لوگوں کو تو جو ہے وہ سزائے موت ہوگی اور انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا جم کرنے والا کتنا ہی شاتر کیوں نہ ہو کانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتا ہے لیکن ایسے ایک جو کیسز ہیں وہ مستقبل میں سامنے نہ ہو ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے لوگوں کو شعور کو جاگر کرنے کی ضرورت ہے جہالت سے باہر نکالنے کی ضرورت ہے اس کی اوپر جو ہماری جو تنظیمیں یعنی جو انجیوز ہیں سامیلاز لوگوں کو اس حوالے سے اگاہ کرنا جو ہے وہ اس کی اوپر اگاہی کے اوپر کام جو کرنا ہے وہ بہت ضروری ہے اور یقین کریں انتہائی افسوسناک یہ ویڈیو ہے اور جیسے یہ ویڈیو سامنے آئی تو بہت سارے سوالات کھڑے ہو گئے کہ انتہائی افسوسناک اور یہ واقعے میں جتنے لوگ ملوث ہیں وہ یہ تمام صفاق ملزمان ہیں جنہوں نے بے دردی کے ساتھ مقتولہ ماریہ کو قتل کیا ہے اور اگر ہم بات کریں ان ملزمان کی تو یہ جو باقی دو ملزمان جیسے سمیرہ اور شہباز شہباز جو ویڈیو بنا رہا تھا یہ بھی خود کو کلیر نہیں کر سکتے کیونکہ اگر یہ وہاں پر چلاتے چیہو پکار کرتے تو ماریہ کی جان بچ سکتی تھی تو ناظرین آپ کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا اظہار ویڈیو میں ضرور کریں کومنٹ کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کریں اور ہمیں سسکرائب کریں تاکہ مزید آنے والی اہم خبریں آپ تک اسی طرح سے پہنچتی رہیں مجھے اجازت دے بہت شکریہ اللہ حافظ